السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت دنوں بعد یار کوئی ہفتہ ہو گیا ہوگا ایک ویلوگ نہیں منا رہا تھا میں بہت زیادہ بھیجی تھا یار بہت زیادہ تر آپ کے کام ختم نہیں ہوتے یار وہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتا اپنی مرضی سے میں اس کی مرضی سے چلتا ہوں میرا ریموٹ اسی کے ہی پاس ہے یعنی کہ مجھے چلانے والا ریموٹ میرا بڑا بھائی ہے تو کیا کرو یار اس کی ماننی پڑتی ہے کبھی وہ میری سن لیتا ہے اور کبھی کبھی مجھے بھی اس کی سننی پڑتی ہے بلکہ ہر بار مجھے ہی سننی پڑتی ہے اور موسم یار اتنا پیارا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میرا دل بہت زیادہ خوش ہو گیا اور میں نے موبائل نکالیا اور میں نے ویلوگ بلانا بھی شروع کر دیا کیونکہ یار آپ کو دکھانا تھا کہ میں آج خوش ہوں بہت زیادہ کافی دنوں بعد یہ فیلنگ میں لے رہا ہوں تو آپ بھی لے لیجیے دیکھیں کیسا موسم ہے کالے کالے بادل ہیں اور گرج رہے ہیں برس رہے ہیں مزا آ رہا ہے بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں میں موسم کو تو راب میرے خیال میں چھت پہ ہے کوئی کام شام کر رہا ہے تو میں نیچے آ گیا ہوں اور مزے لے رہا ہوں بھائی بہت مزا آ رہا ہے آپ کو کیا پتا ہوں دل کر رہا ہے بس اس گھاس پہ بیٹھ جاؤں اور بھیگ جاؤں پورے موسم میں بھیگ جاؤں گی انجوائے کروں فول ٹائم مزا آ رہا ہے کس سمجھے ہے یہ کیا ہوا بھائی یہاں سے تو بادل جا رہے ہیں میں تو خوش ہو رہا تھا میں نے کہا فول ٹائم بارش آنے والی ہے تراب بارش ہاتھ ہو رہی ہے بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ بادل آئیں گے تو زیادہ بارش آگی ایسا ہے نا اب یہ کم بادل ہے لیکن بارش پھر بھی آ رہی ہے بھائی ہم اسی سائیڈ پہ چلتے ہیں اس سائیڈ پہ آ رہی ہے بارش یہاں پہ بادل ہے یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ بارش پہ نہیں ہے وہاں پہ بارش ہے جہاں پہ تراب ہے جس جوکنگ روپ نہیں ہے وہاں پہ پیچھے بارش کبھی نکلے ہیں ہم آج نکلتے ہیں آجو بھاگتے ہیں روڈ پر پاگل ہو گئے وہ کیا گرمیوں کی پہلی بارش ہے بھائی بچپن میں ہی ہی کرتے تھے بارش ہاتی تھے پورے محلے کے بچے پاگلوں کی طرح چڑی بنیوان پہن کے سارے بھاگنے لگ جاتے تھے کوئی سینس نہیں بس ایسا اور ایک ایسے میدان میں جاتے تھے جہاں پر صرف مٹی ہوتی تھی اور ایک اپنی سلائیڈ بنا لیتے تھے ہم اور اس سلائیڈ پہ ہم کیا کرتے تھے بیٹھ کے ایک دوسرے کو دھتا دیتے تھے اور فلکل سارے مٹی مٹی ہو جاتے تھے بڑے مزے کے دن تھے وہ کھا رہے ہیں ابھی بھی سلائیڈ بناو ٹھیک ہے ابھی بھی کرو تمہارا بچپنہ تو کہیں نہیں جائے گا تمہاری باتیں بچوں والی ہوتی ہیں جاؤ یہ مچور کب ہوگا بڑا کب ہوگا پتہ نہیں بچوں والی زہن ہے اس کا یار کچھ نہیں بھائی میں نے کچھ نہیں چوتہ دار کے مانے لگا ایک اور کام بھی کرتے تھے یار ہم بارش کے موسم میں دیکھو رید بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس ہم گھر بناتے تھے یار کیا کہ یاد آ رہا مجھے ایدھر بناو کوئی اپنی کرافٹیں دکھاؤ نا آج پتہ چلے تم اپنا گھر بناو میں اپنا گھر بناتا ہوں اچھا جس کا گھر اچھا ہوا جس کا گھر اچھا ہوا اس کو ایک گھر بنا کے دو کہ تم اصلی والا ایک نہ ایک دن یہ چیلنج ہے جب تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں گے ابھی یار یہ بناو بعد میں دیکھیں گے دیکھو یار دیکھو اتنا چھوٹا دل ہے نا اس کا مزاک میں کہہ دیتا یار بنا دوں گا چلے یار یہ بات نوٹ کر لیجے گا آپ لوگ بھی کہ میں اگر اس مقابلے میں جیتا تو یہ مجھے گھر بنوا کے دیکھا جب میں بڑا ہو جاؤں گا بڑے تو ہو گئے اتنے چھوٹے بھی نہیں ہوں جب ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ یہ مجھے گھر بنوا کے دیکھا ٹھیک ہے اگر میں ہارا تو میں اس کو بنوا کے دوں گا چیلنج اکسیپٹڈ نوٹ ڈاؤن ٹھیک ہے کر لیں آپ لوگ ریکارڈ میں آ گیا ہے اس کو سیدھا سیدھا بناو نا اسے سارے کام کروا لوں گا جب گھر بننا کی باری آئے گی نا تو یہ تھکا ہوگا اسے اچھا نہیں بنے گا میں جیت جاؤں گا چلو میری مٹی اٹھائے نا تم نے پھر دیکھنا چلو یار میں یہاں پہ شروع کرتا ہوں اپنا گھر اور یہ کیا لے کے آئے ہو اچھا پہلے ڈھونڈ لیے سامان بھائی میں بھی دیکھتا ہوں یہاں پہ بہت سارا کچھ را پڑا ہے بھائی کچھ نہ کچھ تو ملے گا لگتا ہے سب کچھ لے گے گندی چیزیں چھوڑ کے چلا گیا بھائی اسے تو اچھا ہی بنا ہوگا ہے جتے ہی چیٹنگ کر لے جو بھی کر لے بھائی بتاتے تو سامان ڈونڈنا ہے کٹھے ڈونڈتے تم چیزیں لے کے آگے ہو چلو جاؤ دفاؤں بہت اچھا بنوں گا اس سے بھائی یہاں پہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا مجھے بھائی کچھ نہیں ہے بھائی یہاں پہ بھی چھوڑو ہم صرف ریت کا بنائیں گے اچھے سے کوئی چیٹنگ رینبو اے رینبو باقی میں یہ دیکھو یار یہ چھو لوہ کی بولا گی ہوئے نا اس کے اوپر دیکھیں غور سے آپ کو نظر آئیں گے کلرز ماشاء اللہ بہت پیرا لگ رہا ہے کہ کھا رہا گیا اب آجا یار مقابلہ جیتنا ہے جلدی یہاں ہو جیتنا ہے ٹھیک ہے سانس چل رہی ہے نا زندہ ہے نا کام ہو جائے گا پھر ہمارا یہ چیز بنانے کے لیے اتنا زور لگا رہا ہے یہ چھوڑ تو رہنے تو نہیں ہو رہا تم سے یار سر پر سر پر ٹائم ویسٹ کر رہے ہمارا بھی ہو رہا دیکھو یہ یار روٹیاں بنا رہے ہو کہ تب بے بھائی گندے ہاتھ نہ لگا اپنے سوری برو گلتی ہوگی جو چیزیں یہ لے کے آئے نا سارے استعمال لگ رہے کوئی سینس بنے یا نہ بنے میں ہوا کی نا کروسنگ ہوگی اچھا پیٹا ہو کے آئی ہوا اچھا بھائی ملد کا ذہن ہے بہت بھائی مانتے ہیں تو میں انجینئر ہو تم بھائی ہم کریں گے بتانے نہیں گے بھجری لینے جائے گا اب ایسے سکی میں نہیں بتاتے کی کتنا رہتا ہے ہو گیا چلو جی دیکھ لیں جی اس کا گھر بھی دیکھ لیں ادھر بھی زلزلہ آیا تھا یہاں پہ بھی آیا تھا یہاں پہ اولے پڑے تھے اور عذاب ہے تھا اس کو پہ بھائی بھائی تب ہی سے تم جاؤ اور اپنا بناو چلو اگر تم لوگوں نے صرف دین نیٹ سے دیکھا ہے نا یہ بہت بڑی چیٹیں گے میں نے کوئی نیٹ ویٹ نہیں استعمال گیا میں نے اپنے جو ذہن میں آیا بچپن والا جو ہم نیٹ میں دیکھے لیکن میں وہ نہیں بنا رہا پہ بھائی بچپن سے انجینئر ہے بچپن سے کیا کر رہے بھائی تم لوگ بچپن سے انجینئر ہے برا خوٹکا تو یار دو گھنٹے لگے ہوں گے نا دو گھنٹے لگے اور یہ بندہ ابھی آ رہا ہے یہ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا کیمرہ رکھ کے وہیں پہ یہ تمہاری بھائی ہاں نہیں میری نہیں ہے میں نے کوئی جن ون بلائے انہوں نے انجینئر تھے وہ بھی وہ جو جن تھے یہ دیکھیں جناب چیک کریں کرافٹنگ بلکل نہیں آیا یہ بھائی یہ میرا اندازہ لگا لے کتنا آل سی انسان ہے اس نے بس ہاتھ گسایا اوپر سے سے بنا لیا بچمن میں جیسے بناتے تھے ہم ادھر سے بس جو دل میں آیا لگاتا گیا بس اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں دیکھیں ادھر سے آگے سے دیکھیں دیکھیں یہ سومنگ پول ہے جب باشا سلامت کو کبھی لگے نہ بھی گرمی لگ رہی ہے زیادہ ملتان میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نا تو یہاں سے وہ آئیں گے یہاں سے ڈپکی شکی لگائیں کہ گندے پانی میں اور پھر یہاں سے جائیں گے واپس ہم نے محل میں اور یہاں پہ ان کا جھنڈہ بھی لگا ہوا ہے جو کہ لہرا رہا ہے یہ دیکھیں آیا ہے ان کا نشان ہے پتہ ٹھیک ہے نا ان کے قبیلے کا نشان ہے پتہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی جھنڈہ لگائیں میں نے دیکھیں بہت اچھا بنائے تو بھائی آپ نے اب کمیٹ سے میں بتانے کہ کس کا زیادہ اچھا لگا ہے آپ کو واضح یار سب آپ کے سامنے کتنا پیارا بنائے میں نے کتنی محنت کی ہے علی حمزہ نے بھی محنت کی ہے اس کا بھی ہاتھ ہے اس میں اور میرا بھی ہے آئیڈیا میرا ہے ہاں ہوئے 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 اپنا توڑ تو یہ یہاں پہ رہے گا تو شام ہو چکی ہے سورج ڈھل چکا ہے اور بادل دیکھیں کیسے کالے کالے اور بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں ڈرامیٹک سا سین ہے مزا رہا ہے دیکھنے میں لیکن رہزانے ہو رہی تھی ابھی نماز کا ٹائم ہوگی نماز پڑھنے چلتے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں چلیئے نماز پڑھ کے دوشت زیادہ آ گیا تھا دیکھیں کیا ہو چکا ہے توپا 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 ہوں پڑھ رہی ہیں کیا بھائی حملہ ہو چکا ہے ہمارے گر کے اوپر بارش کے بعد یہ گھٹی ہو جاتی نا یہ پتنگے 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 پریاں جو بھی ہے یار بہت ہی عجیب ہے یار بھائی لائٹ آف کر دو نا پھر گوم آئی لائٹ آف کریں گے تو ہم موبائل جب یوز کر رہے ہوں گے نا اندھیرے میں تو ہمارے موبائل پہ آئیں گے ہمارے مو میں جائیں گی تو بہت ہی مسئلہ ہوں گے یہ لائٹ جلا رہو نا میں یہ موبائل کی ٹوٹ جلا ہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پہ رکھ رہا ہوں سیڑیوں پہ اب دیکھئے گا جادو دیکھئے گا جادو یار اٹھانا بھی ہے پھر اس کو اٹھانا ہاں پھر تو بہت مسئلہ ہوں گے دروازے بند کرتی ہیں ہم نے لائٹ آف لائٹ آف یار کافی دیر بعد اب میں نے لائٹ آن کی اب دیکھیں ایک بھی وہ کیا تھی پری تھی پتنگا تھا کیا تھا ایک بھی نہیں اب سارے سارے مر چکے ہیں یا اوڑ کے چلے گئے تو شکر ہے یار ان سے جان چھوٹی ہماری چاہاں جانا ہے بھائی بھوک لگیے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے بھائی ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ